جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کا آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تب مارکیٹ میں بڑی زبردست پرفارمس دی ہے والی ہم تھوڑا کم تھا لیکن کوئی بات نہیں آج جمعہ کا دن تھا اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جمعہ والے دن سیلنگ آتی ہے رکھیں ہماری مارکیٹ کی نیکس سائیکولوجی ہے وہ سائیکولوجی یہ ہے کہ جمعہ والے دن جو ہوتی ہے وہ سیلنگ آتی ہے جمعہ والے دن اور جمعہ والے دن پرافٹ ٹیکنگ کی جاتی ہے سوموار منگل اور بدھ کے جو تین دن ہوتے ہیں ان تین دنوں میں آپ کی مارکیٹ کے اندر بائنگ دکھائی دیتی ہے تو آج تھوڑا سا الٹو ہے اور میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج تھوڑی سی سیلنگ آئے گی لیکن کوئی بات نہیں مارکیٹ نے آج اچھا بوم دکھایا ہے اچھا والیم تھا اوورال اگر بات کی جائے تو والی مجھے کم نظر آ رہا ہے لیکن ٹھیک ہے بہتر ہے کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہیں آج تگڑے شیر آپ کے چلے ہیں فرٹیلائزرز میں آپ اینگرو دیکھ لیں اینگرو کے تو سارے شیر بھائی پرفارمس والے ہیں کوئی جیوہ ان پر چلتا نہیں یہ سیدھی بات ہے اور اینگرو کے شیر آج آپ دیکھ لیں بہت تگڑے چلے ہیں اینگرو والے شیر آج دوبارہ اور سمیٹری کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کل کی ویڈیو دیکھ لیں کہ دوبارہ کل چار کا اپ لگائے گا اور آج دوبارہ اس نے لگایا ہے میرے پاس بھی کچھ شیر پڑے تھے تھوڑے بہت میں نے مزید نکال دیئے ہیں تو دیکھیں جی سارٹ کرتے ہیں ویڈیو اینڈ پر ایناؤسمنٹ بھی کریں گے ضرور ایک سو پینٹس میلین کا والیم پڑا ہے مارکیٹ کا ہائی دیکھیں پینسٹھ ہزار چاسٹھ سو چیسی کا مارکیٹ نے تقریباً اپنے ہائی کے قریب کلوزنگ دی ہے مارکیٹ کا لوگ دیکھیں چونسٹھ ہزار پائیں سو تیس کا اور دیکھیں جی مارکیٹ نے پوئنٹس کتنے ایڈ کیے ہیں تقریباً مارکیٹ نے ساڑھے سات سو پوئنٹس ایڈ کیے ہیں مکمل طور پہ بائنگ نظر آئی ہے مارکیٹ میں تاپ ایکٹیف سٹاکس میں دیکھیں جی کوسم آج آپ کا چل گیا ہے اور ستر ملین کا والیم ہے دنکیہ الیکٹک ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہے انیس ملین کا والیم ہے کوئی بات نہیں ٹریٹ کے بارے میں اب ایک بھائی کل کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی ٹریٹ میں انویسمنٹ کی جا سکتی ہے ارے یار میں تو سولہ پہ کہہ رہا تھا کرو انویسمنٹ میں تو بتا بتا کے آپ دو تین ویڈیو میری پرانی اٹھا کے دیکھ لو جس میں میں نے ٹریٹ کا ڈسکشن کی ہو ویڈیو کوئی بات نہیں چل جائے گا والیم اچھا ہے کیمولیٹ ہو رہا ہے سینرڈی کو دیکھیں تھوڑا سا اوپر ہے کوئی بات نہیں یہ بھی چلا جائے گا چار شری پچاس اور دن چار شری ستہ رشی کی طرف نو ملین کا والیم ہے دن پی آر ایل ہے جی پی آر ایل کو دیکھیں جی دوبارہ اوپر چلا گیا ہے اور انتیس تک تو جانا چاہیے نو ملین کا والیم ہے پی آر ایل کو اوپر چاہل گیا ہے 8 ملین کا والیم ہے دن اٹھا سکوڑ ہے DOWN سائڈوے رہا ہے کوئی بات نہیں چل جائے گا 8 ملین کا والیم ہے بینکہ پنجاب کو دیکھیں سائڈوے ہے 8 ملین کا والیم ہے ائیئر لنگ کو دیکھیں دوبارہ پوسٹیو ہو گیا ہے اور 7.6 ملین کا والیم ہے جی اب ایئر لنک کے اندر ہماری انٹرڈ ایک آل تھی وہ ہماری تقریباً لگ گئی ہے ایچ کار کے اندر ہماری انٹرڈ ایک آل تھی وہ بھی لگ گئی ہے دیکھیں جی کون سا شیئر یہاں سے گرا ہے اب یہاں سے دیکھیں جی کچھ اچھا شیئر ہمارے پاس SGPL ہے جی ٹھیک ہے SG پاور لیمیٹڈ ہے ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں اسے بنا دیکھ سکتا ہے اور نیچے آجان جی والیم کے لحاظ سے تو اور کچھ بھی نہیں ہے والیم نہیں ہے اتنا تو برحال آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو آج ہمیں کیا کہتا ہے برحال آپ کے بینکنگ سیکٹر میں والیم آج بھی ہوگا امید ہے دیکھیں جی ٹیکسٹائل میں بڑا اچھا والیم بڑا ہے کوسم ہے جی اسی وجہ سے ٹکنالوجی پہ والیم اچھا ہے انشاءاللہ امید ہے ہم نیٹ پر چلے گا جلدی اور آپ کا ای وی این چلے گا سسٹم جلدی چلے گا مزید کمرشل بینکس میں والیم بہت اچھا تھا فوڈ میں والیم دیکھ لیں پاور میں دیکھ لیں دیفائنری ہے دن آپ کی پاس اولینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ٹرانسپورٹ ہے اولینڈ گیس اسپلوریشن کمپنیز ہیں دن سیمٹ ہے اب میں جو کہہ رہا ہوں فوڈ اینڈ پرسنل کیر پروڈکٹ یا جب فوڈ میں آپ کے پاس بی این ایل اور پریما میں والیم پڑھ گیا آپ کا فوڈ سیکٹر جو ہے وہ بوشٹ کرے گا ابھی جو والیم پڑھ رہا ہے صرف اور صرف نیشنل فوڈ پر والیم زیادہ پڑھ رہا ہے ٹاپ ٹن سیمبلز میں دیکھیں جی کوسم پہ والیم پڑھا ہے ستر میلین کے الیکٹک پہ انیس ٹریٹ پہ ستران ڈمیو ٹیل پہ باران سینرجی پہ تقریباً ٹین میلین ہے پی آئی ایل پہ نائن میلین ہے پی آئی اے پہ آٹ میلین ہے سکول پہ آٹ ہے یعنی مایوسی ہوئی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ بھائی والیم جو ہے وہ اوورال کم پڑھا ہے سارے شیئرز پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اوورال تو چھے شیئرز پہ تو والیم ٹین میلین سے کم پڑھا ہے تو یہی چیز ہے مجھے یہی چیز دنگ کرتی ہے ٹین جی آپ کے پاس ایس ٹی ایم ہے ٹھیک والیم کم ہے سی ایس ای پی ہے دنچک والسپننگ میں لیمیٹڈ ہے دنسیان داؤد والے پھائی داؤد دیکھ لیں داؤد میں نے آپ لوگوں کو جب ایک سو دس بارہ پہ موف کر رہا تھا تب میں نے آپ کو ریکومینڈ کیا تھا اور ایک سو سولہ سے ایک سو چووویس برحال میں تو اسے ایک سو دس سی کنسٹر کروں گا کیونکہ میں نے ایک سو دس پہ آپ لوگوں کو کہا ہوا تھا اینگرون لگیا تھی اپر کیپ دن جی ایل کو بھی لگ گیا اپر کیپ غنی کو لگ گیا ہے ماری کو لگ گیا ہے دن ہمارے پاس نمیرز ہے دن پی ایس ڈی ایل ہے اسے بھی لگ گیا اچھی بات ہے پی آئی اے ہے ٹریٹ بیٹری لیمیٹڈ ہے ٹریٹ بیٹری لیمیٹڈ کی بڑی اچھی موف بن رہی ہے تھوڑا نیچے جاتا ہے دن ایک دو اپر کیپ لگاتا ہے پھر دو لور کیپ لگاتا ہے لور کیپ میں دیکھیں جی ہمارے پاس زاہد ہے یو بی ڈی ایل ہے دن خیبر ٹو ایکو کمپنی لیمیٹڈ ہے ٹھیک ہے جی اور دن مزید کچھ نہیں ہے جی آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ پیہ آج کا ہمیں کیا کہتا ہے کمرشل بینک سارے کے سارے پوزیٹیو ہیں فٹی لائزر میں اینگرو پوزیٹیو ہے ایف ایف سی پوزیٹیو ہے ایفرٹ سائیڈ ویر ہے کوئی بات نہیں چل جائے گا اوئیلینڈ گیس سارا آپ کا پوزیٹیو ہے اور جی ڈی سی کے علاوہ سیمٹ سارے ڈاؤن ہے ہب آپ کا سارا پوزیٹیو ہے ٹکنالوجی سارے ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں چل جائے گا اور ہم نیٹرک پر والیم آج دوبارہ اچھا پڑا ہے ہم نیٹرک جب چل گیا تو انشاءاللہ آپ پر کیاپ لگے گا والیم بہت اچھا رہا ہے اوئیلینڈ گیس میں پی ایس سو ہے آٹو والیو ملر اٹیکٹر ہے جی اچھی بات ہے فوڈ آپ کا پوزیٹیو اور کیمیکل آپ کا کول گیٹ اور دنی پی سیل ہے دہود والے چل گئے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے میں تو کافی ٹائم سے ایک مہینہ ہو گیا ہولڈ کر رہا تھا کیمولیٹ کر رہا تھا پریمیم گروپ نے بھی فارما ڈاؤن ہے ٹکسٹائل آپ کا کچھ پوزیٹیو ہے کچھ ڈاؤن ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں ذرا گراف کو گراف کیا کہتا ہے دیکھیں جی تھوڑا سی سیلنگ آئیے سٹارٹ میں اس کے بعد مکمل طور پر ہمیں بائنگ نظر آئی ہے تو اچھی بات ہے والگیم تھوڑا سا کم ہے بجی ایک ٹنشن ہے مجھے باقی کوئی ٹنشن نہیں ہے باقی مارکیٹ اچھی تھی کیونکہ مارکیٹ کے سنٹیمنٹس پوزیٹیو ہیں دیکھیں جی اینگرو نے ایڈ کی ہیں دو سو گیارہ پوئنٹ مارڈین ایڈ کی ہیں اینگرو سیکٹر نے اس سارے کے سارے پوئنٹ ایڈ کر دی ہیں اینگرو دیکھ لیں دہود والوں کو دیکھ لیں تو اینگرو والے یہ بھی ہی تگڑے ہیں بڑے بہت سٹرونگ گروپ ہے بھائی پرفومنس والا گروپ ہے میں میشہ یہی بات کرتا ہوں پرفومنس دیتے ہیں اپنے ای پی ایس دکھاتے ہیں بھائی ہم نے اتنی ای پی ایس لائی ہم نے اتنی سیلز کی ہیں OGDC نے نکالے ہیں بائیس پوئنٹ چرارٹ نے تیرہ ٹی آر جی نے سات آٹھ نکالے ہیں ایف ایف بی ایل نے سات نکالے ہیں یونٹی نے سات آٹھ دن کے ٹی ایم ایل ہے جی کوئی نور والے دن فوجی سیمٹ ہے ایب ایٹ ہے سسٹم ہے ایف ایٹ ہے تو پانچ پانچ چھے پوئنٹ انہوں نے بھی نکال دی ہیں آگے جلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں انڈکس آج ہمیں کیا کہتا ہے برحال پوزٹیوٹی ہے مزید اور میں نے آپ کو الریڈی کل بھی کہا تھا کہ آر ایس ای جو ہے وہ آپ سیونٹی کی طرف جائے گی آر ایس ای پہنچ گئی آپ کے پینسٹ پہ آر ایس ای سیونٹی کو ٹیچ کرے گی اور آلموس یہاں پہ کراس کرنا چاہیی تھا پینسٹ کو اور آلموس اچ پینسٹ کو کراس کر لیا ہے اب اگلا ٹارگٹ ہمارا تقریباً چیہ سٹھ ہزار کا ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اپنے ہائی کو بریک کر پاتی ہے کے نہیں والی ہم تھوڑا سا کم ہے لیکن اوورال مارکیٹ کے اندر آج ہمیں پوزٹیوٹی دکھائی دی ہے پاناور پہ دیکھتے ہیں جی پاناور پہ بھی یقیناً آج پڑی پوزٹیوٹی ہمیں دکھائی دی ہے پوزٹیوٹی ہونی بھی چاہیے مکمل طور پہ پاناور پہ مارکیٹ آپ کی پوزٹیو ہے سیدھا اوپر جا رہی ہے کوئی رکاوٹ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کرنٹی اگر کوئی نیگٹیو نیوز نہ آ جائے اچانک دیکھیں جی کچھ شیئرز ہیں جو آپ لوگ نے ریکمینڈ کیے تھے ان پہ آج انالسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا ہے جی ہمارے پاس ٹوبلرز لیمیٹڈ ٹوبل دیکھیں جی یہ شیئر گرہ تھا تقریباً دو سو چوبیس پچیس سے گرتے گرتے یہ شیئر آ گیا تقریباً ایک سو ساٹھ پہ ایک سو باسٹھ پہ موو کر رہا ہے اور ایک سو ساٹھ باسٹھ کی اس کی سپورٹ بن گئی ہے ایک سو ساٹھ باسٹھ پہ فرسٹ بائنگ کریں سیکنڈ بائنگ ایک سو پچاس پہ کریں اور تھرڈ بائنگ کی اگر ضرورت پڑے ایک سو چالیس پہ جا کے آپ لوگ اس کی تھرڈ بائنگ کر سکتے ہیں مجھے لانگ ٹرم کیلئی شیئر بہت اچھا لگ رہا ہے اس سے ون آور پہ بھی دیکھتے ہیں جی اور ون آور پہ تو سٹرونگ بائیک آل ہے ون آور پہ جلدی مجھے یہ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ پہ نظر آ رہا ہے مطلب انٹر ڈے آپ لوگوں کا جو ہے وہ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ پہ ہو سکتا ہے دیکھیں جی ویکلی پہ ویکلی پہ اس کی سپورٹ ہے ایک سو پچاس کی اگر ایک سو پچاس پہ آئے تو میرے خیال میں دل کھول کے بائنگ کریں میں خود بھی اس کے اندر بائنگ کرنا پسند کروں گا اگر یہ آئے ایک سو پچاس پہ دل کھول کے ایک سو ساٹھ بھی برا لیول نہیں ہے بلکل بھی کرنٹلی میں یہی آپ لوگ کو ریکمینڈیشن کر رہا ہوں کافی ٹائم سے کہ بھائی اپنے لیولز بنائیں لیولز پہ بائنگ کریں اب نیشنل فوڈ کو دیکھیں آلموس سائیڈ بھی چل رہا ہے بلکل پیک پہ پہ پہنچا ہوا ہے آج دیکھیں کلوزنگ اس نے دی ایک سو پچپن پہ اس کا لو دیکھیں تقریباً اس نے ایک سو باون کا لگایا ہے اور تھوڑا سا ڈاؤنٹرنڈ ہے کوئی بات نہیں ڈاؤنٹرنڈ تھوڑا سانے دیں تھوڑا نیچے آتا ہے تو سپورٹ بنائے گا اور مزید نیچے کہاں تک آجائے گا ایک سو ترپن پہ آئے گا اور دیکھیں ایک سو ترپن کے بعد ایک سو بیتالیس کی اس کی سپورٹ ہے تو برحل اسے ذرا ویکلی پہ دیکھتے ہیں ویکلی پہ کیا کہتا ہے جی ویکلی پہ تھوڑا سا ڈاؤنٹرنڈ آلموس اب دیکھیں میک ڈی تو ڈاؤنٹرنڈ شو کر رہا ہے لیکن جب ایک یہاں پہ ریڈ پڑ گیا ریڈ ہسٹوگرام پڑ گیا میک ڈی کا تو دین ہم کہیں گے کہ بھائی اب ڈاؤنٹرنڈ آئے گا اب ڈاؤنٹرنڈ شیئر کو نیچے لے کے آئے گا اور ایک سو تیس چالیس کی طرف لے کے آئے گا لیکن ابھی تک اس کے اندر میرے خال میں ایک آدھ کینڈل کا مزید ہم لوگوں کو ویٹ کر لینا چاہیے باقی منتلی پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ منتلی میں اگر کینڈل جو آپ کی پوزٹیو ہوئی بولیچ ہوئی تو دین آپ کا شیئر اوپر جائے گا منتلی پہ ویسے اسے جو ہے وہ آرام سے اب اسے جانا چاہیے اوپر اور تقریباً ایک سو نوے کی طرف تو جانا ہی چاہیے ایک سو اسی ایک سو نوے کی طرف لیکن اب ہمیں ایک آدھ کینڈل کا ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ ویکلی پہ ہمیں کنفرمیشن مل جائے کہ ویکلی پیس کا جو ہے وہ ٹرنڈ میں کیا کہہ رہا ہے برحال اس کی ارننگ یہاں پہ بچھ آئی تھی ارننگ بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں جی ارننگ اس کی دیکھیں تھوڑی تو ہے وہ اچھی نہیں آئی 0.72 کی ارننگ آئی ہے پھر بھی انہوں نے تین روپے کا ڈیوینٹ دے دیا ہے ایکس ڈیٹ پہ نظر رکھیں ایکس ڈیٹ پہ اب اس کی ایکس ڈیٹ ہے تیسرے مہینے کی ساتھ تاریخ تو ساتھ تاریخ کو تین چار روپے تو نیچے آپ لوگوں کو ملی جائے گا تو برحال انٹر ڈی آپ کا تین تاریخ ساتھ تاریخ کو ہو جائے گا then پیپٹل ہے جی بڑے اچھی لیول پہ مل رہا ہے اور ڈیورجس بھی ہے شیئر کے اندر ایکیمولیٹ کرنا چاہیے بڑی سٹرونگ سپورٹ اس نے یہاں پہ بنائی تھی تقریباً ساڑھے پانچ کی سپورٹ بنانے کے بعد اب یہ موو کر رہا ہے تقریباً چھے شریہ دس پہ تو میرے خال میں اچھے لیول پہ ہے والیم اچھا پڑھ رہا ہے مارکیٹ کے باؤ کے ساتھ چلے گا وان آور پہ بڑا پوزٹیف نظر آ رہا ہے وان آور پہ چھے شریہ بیس اور then چھے شریہ چالیس اور then امید ہے کہ چھے شریہ ساٹھ کو دوبارہ ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا اب ویکلی پہ دیکھتے ہیں اور ویکلی پہ اصل میں اکیمولیشن بڑی اچھی پتہ چلتی ہے تو ویکلی پہ اس کی سپورٹ دیکھ لیں ساڑھے پانچ کی ویکلی پہ اس کی سپورٹ بن گئی ہے ویکلی پہ پانچ چھے دس پہ اگر آئے تو دن میرے خال میں آپ لوگ اسے ضرور بائے کریں کیونکہ جس دن مارکیٹ نے ڈپ لی یہ شیر آپ لوگوں کو پانچ ساڑھے پانچ پہ مل سکتا ہے ساڑھے پانچ کے لیول پہ ماذرت اب ٹریٹ کو دیکھیں جی میں ٹریٹ کے بارے میں دوبارہ یہی کہوں گا ابھی کل بھائی نے کمنٹ کیا ہو تھا بھائی اب اسے بھائی کر لیں یار خدا کے بندو میں نے آپ لوگوں کو سولہ سترہ پہ کہا تھا بھائی کر لو شیر بہت اچھا ہے والیم بہت اچھا رہا ہے شیر لوگ بہت انٹرسٹ ہیں اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں لوگ بھائی کرتے ہیں انٹر ڈے میں بھی لوگ اس کے اندر آتے ہیں اور شرنگ سکال کے اندر بھی لوگ اس کے اندر انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں تو برحال چار پانچ روپے کا گین اگر یہ شیر دے جائے تین روپے کا بھی دے جائے تو بہت بڑی بات ہے اب دیکھیں سولہ پہ گیا تھا اب بھی اٹھارہ ایشاری چودہ پہ موک کر رہے ہیں تو دو روپے کا تو گین آپ لوگ کو دے گئے اگر یہاں پہ سکینڈل کے لیہا سے دیکھیں تو دن پندرہ پہ بھی گیا تھا پندرہ کے لیہا سے دیکھیں تو تین روپے کا تو گین دے چکا ہے لیکن پندرہ اتنی تگڑی سپورٹ ہے پندرہ پہ تو میں آنکھیں بند کیے باہر کر لوں تو برحال ابھی بڑی اچھی سپورٹ پہ ہے ابھی بھی ابھی اچھی موک شیر کے اندر آ رہی ہے امید ہے کہ نیکس اس کا جو ٹارگٹ ہے اور پہ شیر کے اندر لیکن جب میں آپ کو سپورٹ بتا رہا تھا مجھے تو تب ہی پوزٹیوٹی نظر آ رہی تھی اب وان آور پہ شیر اپنے آلموس ڈبل ٹاپ پہ موجود ہے اور وان آور پہ مزید پوزٹیوٹی ہے اور وان آور پہ اب اگر دوبارہ یہ چلے گا تو اٹھارہ شیر یہ اسی کی طرف جا سکتا ہے تو برحال اچھی شیر کے اندر موو آئی ہے تینجی ہمارے پاس سینچری پیپر اینڈ بورڈز لیمیٹڈ ٹھیک ہوگا ایسے بھی دیکھ لیں دیکھ لیتے ہیں جی ذرا ایسے بھی سی ای پی بھی دیکھیں جی سپورٹ اس کی آلموس ڈبل ٹاپ پہ اپنی آلموس پچیس کی پچیس کی سپورٹ بنائی ہے ابھی تقریبا اٹھائیس پہ موو کر رہا ہے بڑی اچھی سپورٹ پہ ابھی بھی اس لیول پہ بائی کیا جا سکتا ہے اس لیول پہ بائی کریں گے تو دین میرے خیال میں آپ لوگ کو ایک تیس کی طرف جو موو ہے وہ دکھائی دے سکتی ہے برحال اس کا جو ایک ٹرنڈ بن رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو ٹرنڈ لائن جو بن رہی ہے وہ بھی ڈرا کر دیتا ہوں ٹرنڈ لائن آپ لوگ دیکھ لیں یہ اس کی ٹرنڈ لائن ہے اس ٹرنڈ لائن کو دیکھیں یہ ٹرنڈ لائن بریک کرتی گئی شیر کی شیر آپ کو مزید اوپر جاتا ہوا دکھائی دے گا اس ٹرنڈ لائن کا بریک آؤٹ کا مطلب ہے شیر آپ کو تیس اکتیس پہ نظر آئے گا اگر اکتیس سے اوپر گیا تو دین انشاءاللہ چونتیس پہ نظر آئے گا تو کرنٹلی مجھے یہ شیر بڑا اچھا دیکھ رہا ہے مارکی سپورٹ کر رہی ہے شیر چلے گا اور جلد ہی ویگلی پہ بائی کال آپ لوگ کی چلے تھا یہ شیر ایک سو تیس سے چلا تھا کہیں اور اب یہ شیر پہنچا ہوا دو سو انتیس پہ آلماس ڈبل ہوا پڑا ہے پہلے سے دیکھتے ہیں ویکلی پہ ویکلی پہ ہمیں کیا کرتا ہے تو ویکلی پہ آلماس شیر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن آ سکتا ہے مزید سپورٹ شیر کی ہے جی تقریبا دو سو دس کی ہے اور دو سو دس کی سپورٹ پہ اگر آتا ہے تو آپ لوگ اسے بائے کریں گے اور جس طرح ویکلی لحاظ ویکلی کے لحاظ سے جس طرح یہ اوپر جا رہا ہے تو ویکلی کے لحاظ ایک یا بھی اسے کینڈل پڑی ہے تو ویکلی کے لحاظ سے میرے ایک حال میں اس کا ڈبل ٹاپ بن رہا ہے تقریبا دو سو چالیس کا ابھی آلموس یہ ڈبل ٹاپ بنا چکا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں یہ اس کا ڈبل ٹاپ بن رہا ہے اگر یہ ڈبل ٹاپ ہے اس سے زیادہ اوپر جائے گا تو ٹو سکسٹی کی ٹو فٹی اور ٹو سکسٹی کی ترمیان یہ شیئر آپ کا جا سکتا ہے اب اسے ذرا دیکھتے ہیں جی ون آور پہ ون آور پہ یہ شیئر ہمیں کیا کہتا ہے جی اور ون آور پہ مجھے تو ایک چھوٹی سی بائے کال نظر آ رہی ہے اور ون آور پہ دوبارہ جو ہے وہ دو سو چالیس کی طرف یہ شیئر آپ کا جا سکتا ہے دن جی آپ کے پاس تاریک گلاس لیمیٹڈ ہے ریزلٹ تاریک گلاس لیمیٹڈ کے بہت اچھے آئے تھے گیرہ روپے کی ارنگ آئی تھی ڈیویڈٹ نہیں دیا کوئی بات نہیں بڑی ابھی بھی اچھے لیول پہ مل رہے اور اس کا نیکس ٹارگٹ جو ہے وہ ایک سو تین انٹر ڈے کے لیے اور دن اس کے بعد ایک سو چھے کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے اب اسے ذرا ون آور پہ دیکھتے ہیں اور ون آور پہ پراپر بائیکال ہے اور ون آور پہ انشاءاللہ یہ شیئر آپ کا اوپر جائے گا جو میں نے آپ کو ایک سو تین ایک سو چھے کا لیول بتایا ہے ان لیولز کو ٹچ کرے گا اب ایک لیے پہ دیکھتے ہیں جی ذرا دیکھیں میں جو ہوتی ہے نا آپ کی پرائیس ایکشن اسے کم ہی نوٹ کرتا ہوں میں زیادہ تر جو ہے وہ انڈیکیٹر کی بیس پہ چلتا ہوں ہر بندی کا اپنی سٹیڈجی ہوتی ہے میری سٹیڈجی یہی ہے اب اس کا ڈبل مجھے یہاں پہ ایک ترپل ٹاپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو ترپل ٹاپ ذرا شیئر کا دکھاتا ہوں تو ترپل ٹاپ تک تو شیئر کو جانا چاہیے امید تو ہے کہ جانا چاہیے کیونکہ مارکیٹ کے سنٹی میٹس پوسٹیو ہیں سنٹی میٹس مارکیٹ کے پوسٹیو ہیں تو بڑے اچھے اچھے شیئر آپ کے چل جاتے ہیں اب دیکھیں یہ آپ کا شیئر کا بن رہا ہے تقریبا ترپل ٹاپ یہاں پہ دیکھ لیں بے شک جی آپ میں اسے ذرا تھوڑا ایسے سیٹ پہ موو کر دیتا ہوں پھر آپ لوگ پراپر دیکھ لیں یہاں پہ ایک ٹاپ بنائے یہاں پہ ٹاپ بنائے یہاں پہ ٹاپ بنائے ترپل ٹاپ بن گیا ہے اب یہ شیئر امید ہے کہ تھوڑا اوپر جا سکتا ہے ایک سو ساتھ آٹ کو ٹچ کرنے کی کپیسٹی ہے شیئر کے اندر اور مجھے ویکلی پہ یہ چارٹ چارٹ جو ہے نا وہ شیئر کا بڑا اچھا دکھائی دی رہا ہے آگے چلتے ہیں جی اور نیکس دیکھتے ہیں جی یونٹی کو یونٹی کیا کہہ رہا ہے یونٹی کوئی بات نہیں ایک ریڈ کینڈل جو ہے وہ آپ کے شیئر کا جو ہے وہ فیچر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے ایک ریڈ کینڈل جو ہے وہ پڑھتی رہتی ہے بل اس کی ارننگ نیکٹیو آئی ہے لیکن مارکین کے سنٹی میٹس پوزٹیو ہیں تو برحال ابھی شیئر کی ایک ریزسٹنس کھڑی ہے چوبیس پہ اور چوبیس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور ریزسٹنس بنے گی وہ تقریباً بنے گی پچیس کی تو یہ دو اس کے میں نے آپ لوگوں کو ٹرگٹ بتا دی ہیں اور مجھے ڈیلی پہ شیئر بڑا اچھا لگ رہا ہے اور وان آور پہ دیکھتے ہیں وان آور پہ میں بھی تھوڑی بہو ڈپ ہو تو بندہ ایسے بائے کر سکتا ہے جی بالکل وان آور پہ اکیمولیٹ ہو رہا ہے وان آور پہ اگر یہ آتا ہے 22.70 کے راؤنڈ آب آؤٹ تو آپ لوگ اسے بائے کر سکتے ہیں کچھ لوگ انڈکیٹر یوز کرتے ہیں ان کی بیس پہ سپورٹ بناتے ہیں کچھ کینڈل کی بیس پہ بناتے ہیں میں کبھی کینڈل کی بیس پہ بنا دیتا ہوں کبھی انڈکیٹر کی بیس پہ بنا دیتا ہوں تو برحل وہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اس لیے میں آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنا نالسس لازمی کیا کریں اب دیکھیں ویکلی پہ اس نے بائے کال جنریٹ کر دی ہے بڑی سٹرونگ بائے کال جنریٹ کی ہے اور ویکلی پہ اب مجھے یہ شیئر آرام سے پچیس چھبیس کی طرف جاتا ہوا دیکھائی دے رہا ہے مارکیٹ انڈکس جب سپورٹ کر رہا ہے مارکیٹ سپورٹ کر رہی ہے سینٹی میٹس مارکیٹ کے پوزٹیو ہیں تو مارکیٹ آپ کی چلتی ہے آپ کے سارے شیئر چلتے ہیں پھر شیئر آپ کے یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم پہنی ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو بلش موو کے اندر پہنی شیئر تو بھائی کمال کرتے ہیں اب ایس ایس جیسی ہے بھائی اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ شیئر آپ کو پیشنس کروا رہا ہے سبر آپ کا آزمار ہے تقریباً اس نے گیرہ کی اپنی سپورٹ بنا لی ہے گیرہ کے بعد اگر اس کی سپورٹ دیکھیں تو تقریباً دس کی بڑی اچھی سپورٹ ہے دس گیرہ کی ابھی یہ موو کر رہا ہے 11.33 پہ میرے پاس بھی ہے اور ڈیلی پہ ابھی یہ شیئر پوزٹیف ہے اگر یہ شیئر ایک بریک آؤٹ دیتا ہے اچھا سا اوپر کی طرف تو دن ہمیں سے 12.13 کی طرف آرام سے جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جائے گا کیونکہ میں مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ اس کا بریک آؤٹ ہے یہاں پہ یہ ایسی فیل ہو رہا ہے کہ بھائی بریک آؤٹ تھا لیکن فیک آؤٹ فیک بریک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے ایک پیور کینڈل یہاں پہ اور گرین کینڈل پڑ گئی تو دن شیئر آپ کا آرام سے جو ہے وہ 12.90 کی طرف جا سکتا ہے آرام سے ایک گرین کینڈل پڑ گئی اچھی سی ایک مومنٹم کینڈل پڑ گئی نہ ایسی یا پھر ایسی کینڈل دن شیئر آپ کا پرفارم کرے گا ایک ایسی کینڈل چاہیے ہمیں صرف دن شیئر کو ہم سیدھا جو ہے وہ 12.98 تک پہنچا دیں گے تو برحال شیئر کے اندر پوزٹیوٹی ابھی باقی ہے یقیناً وکلی پہ بائیکال آلموس جنریٹ ہو چکی ہوگی اور وکلی پہ دیکھیں بائیکال جنریٹ ہو گئی ہے وکلی پہ میں اس شیئر کو آرام سے جو ہے وہ 12 اور دن 12.80 پہ دیکھ رہا ہوں نیکس جی ہمارے پاس حفا اب یہ کسی نے جو ریکومنٹ کیا تھا کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ بڑا اوپر گیا تھا اور اب گرا ہوا ہے تقریباً دیکھیں تقریباً ساڑھے چار کو ٹچ کرنے کے بعد 2.86 پہ آ گیا میرے خال میں اس کے اندر بائیکال جنریٹ ہو چکی ہے ایک ایمولیشن ہو رہی ہے پراپر بڑے اچھے لیول پہ مل رہے اور اگر 2.86 کے لیول پہ بندہ اسے بائی کرے تو دن بندہ اسے ضرور جو ہے یہ اس کی برحال ایک سپورٹ تھی یہاں سے اس نے سپورٹ پکڑی ہے اب امید ہے کہ شیر کا پہلا ٹرگٹ ہوگا تقریباً ہمارے پاس 3.20 اور 3.20 کے بعد 3.50 کا ٹرگٹ ہوگا ہمارا اور 3.50 کو کراس کرے گا تو دن بھا اپنا ٹرگٹ 3.80 کا رکھیں گے ابھی شیر کے اندر پوزیٹیوٹی آ سکتی ہے ایک ایمولیشن ہو رہی ہے والیم بھی پڑھ رہا ہے واناور پہ کچھ خاص نہیں ہے ویکلی پہ دیکھتے ہیں جی ویکلی پہ ابھی دیکھیں آلموسٹ بائے کال جنریٹ ہو رہی ہے ویکلی پہ شیر نے اپنی جو سپورٹ ہے 2.50 کی بنا لی ہے تو 2.50 اور 2.80 ان دو لیولز کے درمیان آپ لوگ شیر کو بائے کر سکتے ہیں بلش موف کے اندر آپ کے پہنی شیر چل جاتے ہیں اور بلش موف کے اندر پہنی شیر آپ کے یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی والیم کتنا پڑھ رہا ہے وہ شیر آپ کے چل جاتے ہیں بلش موف کے اندر پہنی ہو یا پھر آپ کا جیسا بھی شیر ہو وہ چل جاتا ہے تو چھوٹے موٹے شیر آپ کے لازمی چلتے ہیں بلش موف کے اندر پہنی تو بھائی بلش موف کے اندر پہنی والے شیر کمال کرتے ہیں یہ بات آپ ضرور جو ہے نا وہ یاد کر لیں لیکن مارکیٹ 2000 پوائنٹ بھی نکالے گی پہنی شیر دھڑام سے نیچے گرتے ہیں اور دوبارہ اکیمولیشن ہونے لگ جاتی ہے ابھی اس شیر کے اندر بھی اکیمولیشن ہو رہی ہے تو آج اس کا ڈیلی کا والیم دیکھتے ہیں جی والیم پڑھا ہے اٹھاوہ نظار کوئی بات نہیں والیم پڑھ رہا ہے آج سا اکیمولیٹ ہوگا جلدی چلے گا اسی طرح میں آپ کو داؤد کی اگزمپل دیتا ہوں شیر بہت اچھا ہے لیکن اس نے ایک سو دس سے ایک سو پندرہ کے درمیان اکیمولیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگایا ہے اس کی میٹنگ اناؤنس ہوتی گئی ہے شیر فوری بوسٹ کر گیا ہے لوگوں نے اتنا بائی کہ میں نے خود پریمیم گروپ میں بہت زیادہ بائی کروایا ہوا تھا بھائی میں خود انہیں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ کے درمیان کہہ رہا تھا بائی کریں ایک سو دس اور پندرہ کی تو میں انٹر ڈیک آل دے رہا تھا ایک سو دس پہ بائی کریں ایک سو پندرہ پہ سیل کریں لانگ ٹرم تو میں انہیں کہہ نہیں رہا تھا لانگ ٹرم تو میں نے آرام سے ایک سو دیس کا ٹرگٹ رکھا ہوا تھا داؤد کا اب انشاءاللہ داؤد والا شیر بھی چلے گا ایڈے پہ جی میں نے یہاں پہ جو ہے وہ پول کریٹ کر دیا ہے اور جو آپ لوگ کا شیر ہو آپ لوگ انہیں منشن کر دینا ہے سنڈے کی ویڈیو میں ہم لوگوں سے ڈسکاس کریں گے سو داری بینک لیمیٹیٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا بڑی اچھی سپورٹ پہ مل رہا ہے انٹر ڈے بھی آپ لوگ اس میں کر سکتے ہیں کرنڈی جلد ہی یہ شیر بوس کرے گا اور دو تین مہینے کے لیے یہ شیر آپ لوگ بائے کریں چھپ کر کے ہولڈ کر کے بیٹھ جائیں ایچ کار ہے میٹا ہے ٹومسل ہے ٹومسل بھی بہت اچھی پرائز بھی مل رہا ہے ایچ کار کے انطرہ بارے انٹر ڈے تھی ہم نے ایکزٹ لے لیا ہے تو باقی آپ لوگوں نے پول بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنے شیرز بنا دیں کومنٹ سیکشن میں آپ مینشن کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سنڈے کی جو ویڈیو ہے اس میں ڈسکس کریں گے باقی میں آپ لوگوں کے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو آپ لوگ انہیں شاید دیکھی ہو کہ نہ دیکھی ہو لیکن میں وہ ویڈیو کافی ٹائم پہلے بنا چکا ہوں یہ ویڈیو ہے جی یہ آپ لوگ بے شک دے سکتے ہیں پی ایس ایکس پاسٹرینڈ کے نام سے میں نے ایک پلی لیسٹ بنائی ہے اس کے اندر ایک ویڈیو ہے الیکشنز اینڈ سٹاک مارکیٹ الیکشن کے بعد مارکیٹ کا ٹرینڈ یہ ویڈیو آپ لوگ اگر دیکھ لیں تو آپ لوگ کنفرم ہو جائے گا کہ بھائی میں ایک مہینے سے پہلے جو میں نے ایک مہینے پہلے کیوں ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی وہ اپلوڈ کرنے کا مقصد کیا تھا میں آپ لوگ کو کیا ظاہر کرنا چاہ رہا تھا تو برحال یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کو پرابر سمجھ آ جائے گی کہ بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا تو برحال یہ ویڈیو بڑی اپورٹنٹ تھی میں نے بڑی میند سے اس ویڈیو پر میند کی تھی بنائی تھی بڑا کونٹینٹ اکھٹا کیا تھا اور دین جی پی ایس ایکس کا کورس چال رہا ہے یہ اگر کسی نے بیسک چیزیں اگر سیکھ نہیں ہے تو اس کے اندر 32-33 ویڈیوز ہیں یہ آپ سے واج کر سکتے ہیں باقی جو انشاءاللہ فنڈمنٹل انالسز میں نے آپ لوگ کو بولا ہوا ہے فنڈمنٹل اور ٹیکنیکل انالسز کا جو ہے وہ میں سٹارٹ کر دیا ہے میں اس پر کونٹینٹ منا رہا ہوں اور جو جو شیئر آپ لوگ ریکمنٹ کرتے جائیں گے اس پر ہم کریں گے اب پہلے ہم نے ڈی سی آر کا میں نے آپ لوگ کو کہا تھا اور ڈی سی آر کا میں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے باقی سٹارٹ مارکیٹ کا کورس بھی انشاءاللہ آگلے مہینے میں آ جائے گا اپریل میں میں لانچ کر دوں گا ڈی سی آر اور پریما میں سے آپ لوگ نے پریما کا تھا لیکن پہلے میں نے ڈی سی آر کا کونٹینٹ ریڈی کر لیا تھا اس لیے میں ڈی سی آر پہ کر رہا ہوں اس کے بعد پریما پہ کروں گا اب اوپر یہ میں نے جو ہے وہ پول کریٹ کر دیا پریما کا بھی آپ لوگ بے شک پریما کریں یا پھر آپ جو ٹومسل ہے اسے ریکمینڈ کریں دونوں میں میں کسی پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا لازمی پہلے پریما کو ہم ڈسکاس کریں گے اس کے بعد ٹومسل کا بھی ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ ٹیکٹیکل اور فنڈامیلٹل انالسز ڈیٹیل میں ہم ڈسکاس کریں گے ان کی فیننشل رپورٹس بھی ریز کریں گے سوری ریڈ کریں گے اور ٹیکٹیکل بھی دیکھیں گے ان کے اور فنڈامیلٹلز کو بھی ضرور دیکھیں گے تو برحال آپ لوگ کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی سٹاک مارکیٹ ہے آرام سے کام کیا کریں تھیان سے کام کیا کریں بھائی یہاں پہ کوئی بندہ بھی ایکسپارٹ نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی بھی جیز کے اندر ماسٹر نہیں ہو سکتا مکمل طور پر ہر انسان کے اندر خامیہ ہوتی ہیں میرے اندر بھی ہیں آپ لوگ یہ اندر بھی ہیں ہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو میرے اندر کی خامی نظر آ رہی ہے میرے ٹیکنیکل انالسز میں میرے ویڈیوز میں وہ اس کے لحاظ سے تھوڑا بہت ایشو آ جاتا ہے تو وہ آپ لوگ بیشے کومنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے وہ تنز بھی کیا کریں تنز جو ہوتا ہے وہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے باقی ایئر پی ایم سونگز روپ ہے اگر کسی نے جوئن کرنا ہے تاؤزنڈ اس کی فیس ہے اور پانچ طریق تک جو ہے وہ آپ لوگ جوئن کر سکتے ہیں پانچ مار تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے گروپ کے اندر انٹر ڈے کالز بھی ہوتی ہیں سونگز کالز بھی ہوتی ہیں شارٹ کالز بھی ہوتی ہیں اور انویسمنٹ کی کالز بھی ہوتی ہیں جیسے داؤد کی انویسمنٹ کالز تھی دیکھ لیں ایک سو دس پہ بھائی کیا تھا اور ایک سو پچیس پہ پہنچ گئے ایک سو تیس کا ٹارگٹ ہے اور دن ایچ کار کا ہماری انٹر ڈے کالتی آج وہ لگ گئی ہے اور ائر لنک کی آج ہماری انٹر ڈے کالتی وہ بھی لگ گئی ہے پیس کی ہماری کالتی وہ بھی لگ گئی ہے سمیٹری کی کالتی وہ بھی لگ گئی ہے اب ایک دو کال جو ہے وہ پینی کی میری اور چل رہی ہے وہ بھی امید ہے لگ جائیں گی تو برحال اس کی 1000 فیز 1000 کچھ بھی نہیں ہے یار لوگ دو دو ہزار تین تین ہزار آرام سے چارج کر رہے ہیں میں تو نارمل چارج کر رہوں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ جوئن کر سکے تاکہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکے کیونکہ دیکھیں ہر بندہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ وہ خود کال جنریٹ کر سکے بیسک آپ کا نالج مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے میرا نالج کچھ بھی نہیں ہے میں خود ابھی student 2 میں learning کر رہا ہوں جس نے بھی join کرنا ہے نیچے whatsapp number given 03166265373 آپ لوگ مجھے whatsapp کریں میں آپ لوگوں سے ڈیٹیل شیئر کروں گا اور آپ لوگ جیسے سکرین شرٹس رنڈ کرتے جائیں گے میں آپ لوگ کو جائے وہ گروپ میں ایڈ کر دوں گا باقی ہے ڈونیشن کا گروپ سٹارٹ یہ ہے آپ لوگ کو پتا ہی ہے تو ڈونیٹ فارا گود کارز اچھے کارز کے لیے ڈونیٹ کریں رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ کسی نے کسی کی help ضرور کریں گے جتنی help ہو سکی جتنی میری استطاعت ہے جتنی آپ لوگوں کی استطاعت ہے جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں یا کیوں پچاس کرتا ہے کوئی بات نہیں پچاس بھی بہت چیز ہے دیکھیں ڈونیشن جو ہے وہ آپ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھا جاتا ڈونیشن میں کہ پانچ ہزار کر رہے ہیں پانچ سو کر رہے ہیں اور جی میرا جیس کش میں نے الگ اکاؤنٹ بھی بنا دیا الگ ورسپ بھی بنا دیا تاکہ جو ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ آپ لوگ کو پروائیڈ کیا جا سکے باقی جیسے آپ لوگ کہیں گے ویسی ڈونیشن ہوگی اور اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہوا جس پہ ڈونیشن لگتی ہوئی اور جو واقعی مجبور ہوا کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں ہم لازمی بات نہیں ہیں گھر بندہ امیر ہو لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور یقین مانے آپ لوگوں میں سے جو بھی یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یقین مانے یہ اس چیز کا صلح آپ کو آخرت والے دن ضرور ملنا ہے اور یہ ایک صدقہ جاری ہے ایک قسم کا تو برحل میں خود بھی ڈونیٹ کر رہا ہوں میرے دوست ہیں فیلوز ہیں یونیورسٹی کے وہ میری بڑی ہیلپ کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں حقیقت پسند بنیں اور ڈونیٹ کریں اور جو ہیں وہ حقیقت والی بات کو مانا کریں میں نے ایک سٹپ سٹارٹ کیا ہے بس دعا کیا کریں کہ بھئی اس کام اچھا رہے اور کسی نہ کسی کی ہلپ ہو جائے تو برحل جس کی بھی ہلپ ہوگی وہ دعائیں دے گا وہ دعا صرف مجھے نہیں لگے گی بلکہ جو آپ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کی واقعی بڑی مہربانی ہے آپ لوگ انہیں پچیس ہزار تک ڈونیٹ کروا دی ہے اور اب ڈونیٹ کا پروسیجر کیا ہے کہ ہم ہر مہینے ڈونیٹ سٹارٹ کریں گے اور ہر مہینے ہم اتنا ہی ڈونیٹ کریں گے بھئی جتنا ہو سکا کوئی بندہ پچاس کرتا ہے سو کرتا ہے دس کرتا ہے ہزار کرتا ہے پانچزار کرتا ہے کوئی بات نہیں آپ لوگ ڈونیٹ کریں ڈونیٹ جتنی بھی ہو فرق نہیں پڑتا ہے تو ہر مہینے کی ہم پچیس طریق سے لے کر اور نیکسٹ منت کے پانچ طریق تک ہم لوگ ڈونیٹ کو لیک کریں گے ہر مہینے کی انشاءاللہ اور ریگولرلی ہم لوگ چلتے رہیں گے باقی جیسے آپ لوگ کہیں گے کہ گروپ میں مجھے ایسے سکرین شارٹ چاہیے یا پھر جیسے پیمٹ کر دیں اس کی ویڈیو بنا لیں یا پھر اگلے بندے کو فیل بھی نہ ہو کہ بھئی ایک تو ہماری ہیلپ بھی کر رہے ہیں اوپر سے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں ایک تو بھئی شو کر رہے ہیں سب چیز تو انشاءاللہ وہ بھی ہم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پراپر کام کریں گے بھئی تاکہ کسی کی ہیلپ بھی ہو اور اگلے کو فیل بھی نہ ہو کہ بھئی یہ شو آف کر رہے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہے جی باقی ڈونیشن کے لحاظ سے کوئی اگر ایڈمن کے طور پر میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگوں کو میری طرف سے ویلکم ہے اور میرے پاس دو تین ایڈمن آلریڈی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بھی ایک عد بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا ایڈمن ضرور کام کرے تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹرسٹ جو ہے وہ بلٹ ہو سکے تو آج کے لئے اتنا ہے جی باقی رائے اپنی کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیا کریں اپنی رائے دیا کریں اور صدقہ جاریے میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں